ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکون پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائیں اتوار کے دن کرنول کی جامعہ مسجد میں 28 جنوری 2001 بیان حمید بھائی مبارک پرس والے حمید بھائی یہ نہیں ہے یہ کینسل ہے الحمدللہ الحمدللہ نستعینہ و نستاغفرہ و نمینہ و نتوکلہ علیہ و نعوذ باللہ من شروری انفسنا و من سیئیات عمالنا من یادی اللہ فلا مذلللہ و من یضلللہ فلا حادیلہ و نشہدو ان لا الہ اللہ و ادہو لا شریکلہ و نشہدو ان سیدنا و مولانا محمد عبدہ و رسولہ ارسلہو بالحق بشیرم و نزیرہ امام بات و اللہ تبارک و تعالی و اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت و خریت للناس تأمرون بالمعروف و تنحون آل المنکر و تؤمنون باللہ قل حادیلی سبیلی ادوو الاللہ علی بصیرت انب من اتبانی قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا مدرت الاخرہ اور کما قال علیہ السلام بائے بدل کو دوستو یہ اللہ کا کرم و احسان ہے اللہ نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا انسان بنا کر بھیجا اس کے بعد پھر مسلمان بنایا پھر اس میں سے اور اللہ نے اضافہ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا یہ اس کا کرم و احسان ہے اس کا فضل ہے ہم نے نہیں مانگا تھا مگر بے مانگے اللہ نے ہمیں دولتیں دے دی اللہ اس دولت کی خدر کرنے کی توزیق ہم سب کو نصیب فرمائے میرے دوستو اب اتنی نعمتیں دے کر اس دنیا میں بھیجنے کا کیا مقصد ہے ہمارا اس دنیا میں آنا کیا مقصد ہے پھر اللہ نے جو ذمہ داری جو کام ہم کی تو دیا ہے ایک کام دیا ہے کام وہ کام ہی میرا اور تمہارا سب کا اصل ہے اس لیے کہ یہ ساری کی ساری امت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دائی ہیں دائی ہمیں سب کو دعوت دینے والی سارے عالم کو دعوت دینے والی اب تک سندر ہے دعوت کے بارے میں مولانا ساکھ ساکھ کے بات لے رہے تھے مولانا یسوس ساکھ رحمد اللہ علیہ کے پودرے ہوتے ہیں اس لیے کہ دلی نظام اٹھتے ہیں حضرت ہیں ابھی تو حج کے سفر میں چلے گئے بنگلہ دیش بھی گئے تھے پھر بھوپال بھی آئے تھے اب تو جو ہے حج کے سفر میں ہیں اللہ ان کے سفر کو کامیاب کرے یہ تو ہمارے رہنواں ہیں میرے دوستوں مدرگوں تو ہمارے لیے میرے دوستوں کامیابی اسی کام کے اندر ہے کسی محنت کے اندر ہماری کامیابی ہے ہم سب کی اور ہم سب بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں ناکام کوئی ہونا نہیں چاہتا اور ہمیشہ کی زندگی راحت والی چین والی سکن والی عزت والی لذت والی ہونا ہی ہم چاہتے ہیں اگر چاہتے ہیں تو حالی چاہنے سے نہیں ہوتا اس چاہت کو پورا کرنے کے لیے کچھ محنت بھی کرنے پڑتی ہیں دو دن میں ختم ہونے والی ہے دنیا اس کے لیے اتنی محنت رات اور دن میری اور تمہاری ہو رہی ہے ہم سب اسی کسٹی میں سوار ہیں میرے دوستوں ہم الگ نہیں ہیں ہم سب ایک ہی کسٹی میں سوار ہیں اور اللہ ہماری اس غفلت کو اللہ دور کر لے اور سمجھا لے مجھے اور آپ کو اصل مقصد تو ہماری زندگی آخرت کی ہے اس آخرت کی زندگی کو بنانے کے لیے خداوند خدوس نے ہم کو اس دنیا کے اندر انسان بنا کر بھیجا کسی اور مخلوق بنا کر نہیں بھیجا انسان بنا کر بھیجا بلکہ سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میشک بنا کر بھیجا یہ اس کا بڑا لاغ لاغ شکر ہے احسان ہے میرے دوستوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے بعد میں آئے اس دنیا میں اور جب تک رہے خوب محنت کرے دین کی دین کی دعوت دیئے دعی یا نیر اللہ وصراج منیرہ کہا اللہ تعالی نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سورج سے سورج نہیں سلگا جا سکتا سورج ہے اور کسی اور سورج کو نہیں سلگا سکتے سورج کے اندر جرمی ہے سمجھے میرے دوستوں سمجھانے کے لئے سورج سے سورج نہیں سلگا جاتا چراغ سے چراغ سلگا جا سکتا ہے بیدنی سراج منیرہ ایک سلگانے والا چراغ بنا کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں بھیجا اس نبوت والا کام کو دے کر بھیجا یہ کامیاب والا کام کو دے کر بھیجا آج دنیا میں کسی چیز میں کسی محنت میں کامیابی نہیں ہے صرف اگر کامیابی ہوتے ہیں اسلام کے اندر ایمان کے ساتھ ہم دین کے محنت کرتے رہیں گے انشاءاللہ اسی کام کے اندر ہمارے کامیابی دنیا کی بھی ہے اور آخرت کی بھی ہے بلکل سچے اور پتکی باری اب یہ دنیا نے ہمیں دھوکہ دے رہا ہے کہ تو دنیا چھوڑ دیا تو گریب ہو جائے گا فقیر ہو جائے گا بھوکہ مرے گا اور تیری کوئی ویلو کوئی حصد نہیں رہے گی محل پہ محل بناتا چلے گا دھوپڑے والے کی کیا حصد ہے سائیکل والے کی کیا حصد ہے موٹروں کے اندر زندگی گزارنے کے لیے کوشش کر اب اس کے لیے سارے کام اگر گلٹے سیدھے ساری چیزیں اب اس میں لگا دیا اصل نفسد جو تھا ہمارا دنیا میں آنے کا اس کو بھولا لی یہ بہت بڑا نقصان میرا اور آپ کا ہورا میرے دوستوں گل یہ نقصان اب سمجھ میں نہیں آئے گا یہ نقصان تو ہماری آنکھ بند ہونے کے بعد سمجھ میں آئے گا ضرور سمجھ میں آئے گا جب کا افسوس کرنا کوئی کام نہیں آئے گا جب کا افسوس کرنا کام نہیں آئے گا بدلائے حدیث ابات میں آتا ہے مقفوم میں خیابت کے دن اس حالت کے اندر اتنا روئے گا اتنا روئے گا پشتے آئے گا چلائے گا چیخے گا ہائے افسوس کیا ہو گیا میری زندگی کیا ہو گئی جب دنیا سے چلی آتا آخرت میں آج تک کوئی واپس نہیں آیا نہ آئے گا خیامت تک کے انسان کو ایک ہی جنم دیئے ایک ہی مرتبہ بازدانے ایک ہی جنم مگر یہ جنم تو ختم نہیں ہے سارے دنیا ختم ہوگی اتنا کریں گے کل من علیہہا فان میں مجمع آخر تک جم کے بیٹھو اور پیش میں سے اٹنا نہیں ہرگیس یہ ہم سب کا نقصان ہے یہ جو بات ہو رہی ہے یہ میرے اور آپ کے لئے سب کے لئے نفیقی بات ہے مہتاج من کے ضرورت مند کے سنیں گے تو اللہ نے کچھ بات کہنوائے گا ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے سچی سچی بات ہے جو مجمع ہے جو چاہتا ہے اگر کچھ لینا چاہتا ہے چاہے کسی کو بٹھا دو اس کے زبان سے اللہ کہنوائیں گے یہ کہنے والے کا کمال نہیں ہے کہنے والے کا کمال نہیں ہے ہم سب مہتاج ہیں اس کام کے اس باتوں کے ہم سب مہتاج ہیں ہمارا ایمان بڑا کمزور پڑ گیا ہے غلط ماحول کے اندر چلتے چلتے برے بھی شکر ہے اللہ کا اس ماحول سے اٹا کر ہم کو کمس کمیس ماحول کے اندر رہایا ہے اللہ تعالیٰ نے ہم خود نہیں آئے اللہ نے یہاں بھیجا ہے اللہ اس وقت کو صحیح خدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے میرے دوستوں جتنا غور سے فکر کے ساتھ انشاءاللہ بات سنیں گے ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی بات اگر ہمارے ذہن میں اور دل میں بیٹھ جائے پھر وہی اس پر عمل ہو جائے پھر وہی ہماری آخرت کے لئے نجات کا ذریعہ بن جائے کوئی مشکل نہیں اللہ تو بہانہ ڈھونتے ہیں اللہ بہانہ ڈھونتے ہیں اور اللہ چاہتے ہیں تو ہم کو یہاں بھیجائے یہ ایک کام ہے میرا اور تمہارا ساری دنیا گمت میں جو ہی زندگی گزار رہی ہے ہم کو بھی وہ گمت کرنے کا موقع تھا پھر بھی اس کو دور کر کے اللہ نے پھر یہاں بھیجا اس کا کتنا بھی شکل ادا کرو کم ہے میرے دوست اور یہاں بیٹھنے کا جب سے آئے ہیں جب تک جائیں گے اس وقت تک اس پر کیا ملے گا اس کے بجلے میں ساری تخاظوں کو چھوڑ کر آکے یہاں بیٹھے ہیں پتہ نہیں کتنوں کو کیا کیا تخاظیں ہیں کسی کو دوا کھانا جانا تھا کسی کو بہت ضروری کام تھا فلان تھا فلان تھا بہت سارے کام ہیں سب کے لئے یہ سب تخاظوں کو توڑ کر یہاں بیٹھے ہیں یہ بھی خدا جانتا ہے اور اس کے بجلے میں جو کھلا دیں گے کل تو خیامت کے دن اور آج کے دن کو دکھلا کر دیں گے فلان جگہ فلان وقت اتنا سے اتنا ٹیم تک تو اتنا وقت نکالا میرے محبت میں سمجھو اللہ کے در سے سمجھو تو اس کے بدلے میں یہ نتیجہ اور یہ بریور یہ تیرے کو ملنے والا ہے اور اللہ دیتے جائیں گے جس کا یقین کا رکھنا مجرح کی ضروری ہے مولانا عیسیٰ رحمد اللہ علیہ فرماتے تھے وہ تو خبر میں چلے گئے اللہ ان کے خبر کو نور سے بھر دے ایمان کو دنیا میں باٹھ کر چلے گئے وہ فرماتے تھے ہم جو نماز پڑھتے ہیں جس میں رکو بھی آتا ہے رکو کی تصویر بھی پڑھتے ہیں سبحان رب العظیم سبحان رب العظیم بڑی عظمت والا ہے اللہ پاک ہے وہ بڑی عظمت والا ہے اس تصویر کے بدلے میں خدا جو دینا چاہتا ہے اگر اس دنیا میں چاہے خدا دکھا سکتا ہے مگر یہ دنیا وہ سبحان رب العظیم کے بدلے میں جو خدا دے گا اگر یہ دنیا میں خدا دکھا دے یہ زمین تعمل نہیں کر سکتی اس لئے اللہ اس دنیا میں نہیں دکھا دے مولانا ایسا رحمت اللہ رحمت فرمایا تھا خدا جو تصویر خالی یہ تصویر بدل دیتے ہیں اللہ اس دنیا میں یہ دنیا جو ہے تعمل برداس نہیں کر سکتی اس چیز کو چاہے تو خدا یہاں جنت بھی دکھا سکتے تھے جنت کے ہور بھی دکھا سکتے تھے جنت بھی ہے جنت کے ہورے بھی ہے جنت کے نیمتیں بھی ہیں ایسی جنتوں کے نیچے ایک مہرے بہرے ہی ہیں انہار چار چار خسم کے نتیاں بھیتی ہیں شہد کی نتی کبھی دیکھا کسی نے شہد کا تکٹہ تو دیکھا ہوں گا مگر نتی کا دیکھا ڈالا بھی نہیں دیکھا ہے پھوہ بھی نہیں دیکھا بلو شہد کی نتیہ یہاں جو شہد آتا ہوں وہاں ہی سے آتا ہے دودھ کی نتیہ دودھ کہاں سے آتا ہے بہنس میں ہے بہنس میں ہے بگری میں ہے اور گائی میں اس میں دودھ کہاں سے آتا ہے اور کبھی دیتی ہے کبھی بند کر دیتی ہے گائی بہنس اور پھر اس کے بعد خوب مارو اس کو لٹ لے کے تو دودھ نہیں دیتی ارے مجھے کیوں مارتا ہے خواہ خواہ کے لئے جہاں سے آتا تھا میں جیتی تھی وہاں کبھتا ختم ہو گیا پھر میں کہاں سے لاکھے دوں دودھ یہاں بہنس سے نہیں آتا وہ تو خدا کے خزانے سے آتا ہے اور وہاں شراط کے نتیہ اور پانی کی نتیہ بھی ہیں دنیا کا شراط کی تحلق حرام ہے جس میں نشاہ ہوتی ہے اور جنت کے اندر شراط کے نتیہ ہیں جو انسان کی چاہت ہے وہ سب اللہ نے وہاں رکھا ہے یہاں پورا کرنا چاہتا ہے پھر آخرت میں اس کو نہیں ملتا دو دن ملے گا تو ملے گا بے ہوش ہوگی نالی میں گرے گا مرے گا پھر آخرت کی ساری کی ساری آخرت خراب ہو جائے گی جس کا کپڑا بھی نکل جائے تو اس کو ہوش نہیں مگر جنت میں ستر ستر جوڑے پینے گا یہ اللہ کا کلام ہے ان باتوں پر بھی آج مسلمانوں کا ہیمان جرات کمزور ہے کیا ہے کی ہے کی نہیں کی ہے کی نہیں کی ہاں ہے کی نہیں کی جیسی کرنی ویسی بھرنی نامہ نے تو کر کے دیت جنت بھی ہے توزک بھی ہے نامہ نے تو مر کو دیکھ جو مر کے خبر میں جائے گا تو وہاں جنت دکھائے جائے گی حدیث ہے اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مردے کو خبر میں جو ہے لٹا دیتے ہیں اور جانے والے چلے جاتے ہیں پھر فرشتے اس کو اٹھا کے بٹھاتے ہیں پھر سوال کرتے ہیں مر رب کا مادین کا میں جیسا پوچھ رہو وہ تاہلکہ نہیں پوچھتے وہ لوٹنے والا لوٹے رہا پوچھتا دیکھو تھل گل کیا ہے تیر پاس مر رب کا بتا تیرا خدا کون تیرا پالنہار کون کسے تو خدا بنا گیا ہے وہاں پوچھیں گے خبر میں وہ جو خدا بنے تھے ہمارے دکان نوگری پیسہ پیسے پہ پیسہ بینک بیلنس جو خدا تھا جو دل میں تھا خدا وہ نکلتا جنہی تھا وہ خدا کو نکالنے کے لئے خدا دکان میں سے نکال کے یہاں لاتے تھے اللہ پانچ ٹائم دن کو پانچ نمازوں میں چھوڑا چھوڑا کے دکان کو یہاں لاتے تھے ہم کو پہلے دکان چھوڑ پھر آیا تو مسید میں دکان کا دھیان بھی چھوڑ اب کپڑے دکان والا کتے تھانا ہے نماز میں گنتا رہتا ہے کتے تھے کتے چھوڑ گیا پھر جا کے گن لیتا ہے اس لئے ہماری نماز سے کیا بھی ہوتا ہوا نظر نہیں آرہا ہے نماز میں مزہ نہیں آرہا نماز میں دھیان نہیں لگ رہا نماز میں جان نہیں لگ رہی ہے تو اللہ نے جو وعدے کیا ہے جنت کے جنت بنا کے تیار رکھا ہے میری دوست و بذرگو وہ ہم سب کے لیے ہی ہے پھر اس کو حاصل کرنے کے کیا طریقہ آسان سمپل طریقہ سمپل آسان کیا طریقہ ہے بولو جنت تو انشاءاللہ ہم سب کو ملے گی جو ایک بار بھی کلمہ لا الہ انللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن کے ساتھ پڑھتا ہے وہ سیدھا مرنے کے بعد جنت میں داخل ہو جاتا ہے ہے کیا نہیں بولو اب یہ کس بات پر ہے وہ گھبرانہ نہیں انشاءاللہ جنت ہمارے لئے یہ الدنیا سجن المومنین و جنت القافر ہوگا ما قال علیہ السلام اللہ کے نمی ساتھ نے فرمایا یہ ساری کائنات کافروں کے لئے جنت ہے کافروں کے لئے جنت ہے وہ پلین میں پھریں گے کار میں پھریں گے محلات بڑے بڑے بنائیں گے خوب کھائیں گے خوب مطا کریں گے خوب کربا چلائیں گے خوب جلسہ کریں گے خوب پییں گے سب کچھ کریں گے اس لئے کہ جنت دنیا جائے اس کے بعد میں لاتا چوتے جائے اور کیا بھی نہیں مگر مسلمان کے لئے ایمان والے کے لئے تخوے والے تخوہ بنانا نماز بنانا ذکر کرنا اور اس کے لئے قرآن کا علم سیکھنا قرآن پڑھنا تصویر پڑھنا محباق کی خدمت کرنا دین کی محرت کرنا دین لوگوں میں پھیلانا جس کام کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے بارے کیا ہے ہم بھی انشاءاللہ اسی کام کو موت تک کرنا جو اللہ جان اور مال دیا ہے وہ اللہ ہی کے راستے میں خرچ کرنا یہ جان مال ہماری نہیں ہے اللہ خور فرماتے ہیں جو جان اور مال تم کو دیا ہوں وہ جنت کے بدلے میں میں خرید لیا بھی ہوں میں تم کو جنت دوں گا اس کے بدلے میں میں خرید لیا ہوں پھر جان ہمارے پاس ہے مال بھی ہمارے پاس ہی چھے خرید تو لیا ہے امانت کے طور پر ہمارے پاس اللہ رکھا ہے کیونکہ اللہ کو مال کی ضرورت نہیں انہوں کھاتے نہیں انہوں سوتے نہیں ہم کو کھلاتے ہیں ہم کو سلاتے ہیں پیسے ہم کو ضرورت ہے بھوک ہم کو لگتی ہے ان کو نہیں اس لیے وہ مال بھی جان بھی ہم کو دے دیے رکھ لے تجھ جب ہم بولیں گے ہمارے راستے میں خرچ کر دے پھر تو خرچ کر دینا اگر تجھ جب بخینی کرے گا تو پھر ہم تجھے پکڑیں گے پھر حساب لیں گے وہ سختی ہوگی اس لیے کہ میں تجھے دیا ہوں اس لیے کہ یہ میرا یہ جو دین کا کام ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک رہیں گے کریں گے پھر اس کے بعد کون کریں گے یہ سب مسلمانہ مل کے کریں گے پوری دنیا میں جتے انسان ہیں ان سب کی یہ ذمہ داری ہیں کیا فرمایا اللہ کے نبی یہ ایک مرضہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری امت کو بولو امت کو امت سے کہو کل حاضی سبیلی یہ جو راستہ جو چل رہے ہیں یہ میرا راستہ ہے اللہ فرما رہے ہیں کل کہہ دیجئے ہو حاضی سبیلی سبیل راستے کو بولتے ہیں یہ جو دین کے راستے میں نکلو دین کے راستے میں نکلو جو کہہ رہے ہیں یہ اللہ ہی کا راستہ ہے یہ حضرت جی کا دلی والوں کا نہیں ہے یہ تو قرآن سے ہے اللہ ہی کا راستہ ہے ہم اللہ ہی کے بندے ہیں ہم محمد رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں ہم اور نہیں ہیں اور پھر ہم کلمہ پڑے ہوئے ہیں ہم کلمہ پڑے ہوئے ہیں ہر کلمہ پڑنے والے کا یہی کام ہے اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے ابھی دکان کا مکان کا کھیت کا کام بولتے ہو وہ کام کام نہیں ہے اصل کام یہ ہے یہ کرتے جاؤ خدا وہ بھی کراتے رہیں گے وہ کب تک کریں گے جب تک زندہ رہیں گے یہ کرتے رہیں گے جب مریں گے تو یہ ہمارے ساتھ چلتا رہے گا یہ جو کام دیا ہے ہمارے ساتھ دینے کے لئے ہمیں کامیاب کرنے کے لئے بامرات کرنے کے لئے عزت پانے کے لئے اللہ نے یہ کام ہم کو دیا ہے میرے دوستوں ہم سب کو یہ کامی کرنا ہے اگر نہیں کر رہے تو ہم خسروا رہے ہیں ہمارے کوئی حکمت کی باتیں بچنی کی باتیں کچھ نہیں ہو سکتی صحابہ نے سارے خربانیاں دے کر یہ کام زندہ کر کے ہمارے حوالے کر کے چلے گئے ہیں اب میری تیری تمہاری ذمہ داری ہے کرے تو بھلا ہے نہیں کرے گئے تو بھر میرے دوستوں ہمارا معاملہ برا ہے اللہ ہمیں کرنے کی توفیقتہ فرمائے میرے دوستوں تو جا کرمایا ادغو الاللہ میں بلاتا ہوں على بصیرت یہ کام یہ کام کیسا ہے کتنی ذمہ داری کے ہے اس کے بدلے میں خدا کیا دینے والے ہیں میں خود اپنے آنکھوں سے دیکھ کر آئے ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سارے دنیا کے انسان آخرت دیکھنے کے اعتبار سے اندھے ہیں اندھے سب اندھے ہیں آخرت دیکھنے کے اعتبار سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ والے ہیں آنکھ والے ہیں اگر کوئی آدمی ایک اندھا ہے دنیا میں ماتے پیٹ سے آیا اس کا جینا کوئی مشکل نہیں ہے زندگی گزار سکتا ہے اندھا بھی کب گزار سکتا ہے آنکھ والے کے اشارے پہ چلتا رہے گا آنکھ والے کا دھامن پکڑ کے چلتا رہے گا تو پھر یہ زندگی اچھی گزار سکتا ہے نقصان سے بچ سکتا ہے اگر اندھا ہو کے اندھے پن پہ اپنے ہاتھ کو چلنا شروع کرے گا تو پھر آگے چل نہیں سکتا کسی گڑے میں کہیں کمبے کو تکرا کے پتہ نہیں وہ مر جائے گا ختم ہو جائے گا اس کی زندگی اسی طریقے سے میری اراب کی زندگی ہے ہمارے آخرت کے دیکھنے کے دبار سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ والے ہیں وہاں کی سارے کامیابوں کو دیکھے ہیں اور وہ سچے نبی ہیں اور سارے نبیوں کے سردار ہیں اور ایسے نبی کے ہم امتی ہیں آپ کی بات پر ہم جو ہے میرے دوست ختم اٹھائیں گے ہمارے آنکھ سے دیکھنا ضروری نہیں ہے ہمارے نبی کے آنکھ نے دیکھ چکی ہے وہ بالکل حق ہے اور سچ ہے جس کا ماننا میرا اور آپ کا کام ہے آج اس ماننے کے اندر ہم کمدور پڑے ہوئے ہیں پیچھے پڑے ہوئے ہیں میرے دوستوں ہماری آنکھ دیکھنا ضروری نہیں ہے آخرت کو اللہ کے نبی نے میراج میں اللہ کے پاس یہ اللہ نے بلایا ہم نشینی ہم کلامی وہ دیدار ہوئے ہم نشینی کیا اللہ کے بہت خریب ہوئے ہم نشین ہو گئے ہم کلام کے اللہ سے باتشید کرے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیدار کی ہوئے اللہ کو اپنے آنکھوں سے دیکھائے ہم ایسے نبی کے امتی ہیں میرے دوستوں اور مدنوں پر تو ایسے نبی کی بات پر ہم لوگ ختم اٹھانا ہماری کامیابی ہے ہماری آنکھ دیکھنا ضرور نہیں ہے خبر میں عذاب ہے ابھی میں نے بتایا کہ خبر کے اندر جنب دکھائے جائے گی جہنم بھی دکھائے جائے گی وہاں کی کھڑکی کھول دی جائے گی خبر میں اور وہاں اسٹے ہیں یہ سامپ ہے یہ بچھو ہے ایک ایک بچھو گھدے کے ہوتا اور اس بچھو کی جو کنڈی جو ہوتی ہے کنڈی وہ وہ خجور کا جو چھاڑ ہوتا ہے نا اتنی موٹی ہوتی ہے یہاں کی اتنا چورا بچھو مارے تو چوبیس گھنٹے جو ہے تھوڑکتا رہتا ہے وہ بھاگتا ہے اس کے پاس وہاں یہاں تو بھاگتا ہے وہاں اٹھ کے کام بھاگے گا وہ اتنا بڑا خجور کے ہوتا جھاڑ کے ہوتا کنڈی اور اس کے زہن وہاں مارنے والے کو تو ہوئی چھو کام ہے دوسرا کامو چھو نہیں ہے بلے میں یہاں بچھو کتے خبرہ خودہ میں دیکھا چھو نہیں تو کتے جنا کو خبرہ میں دالے اٹھا اٹھا کے اور کبیت خان بچھو دیکھانے سامپ دیکھانے ہزدے نووت پر نو ہزدے گتے ایک بھی نہیں دیکھا اس تک بلکے بول رہے ہیں مسلمانہ تیرے کو دیکھنا اگر خبر میں بچھو سامپ اگر کھو دینے والوں کو دیکھے تو انہیں ہنٹ بھر جاتا ہے کون بھی نہیں کھو سکتا یہ کھڑا دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو وہ بات سچی ہے ہماری آنکھ نہ دیکھے تو کیا ہوا اللہ کے نبی نے فرمایا وہ سچی بات ہے جس کا یقین میرے دل میں ہونا آپ کے دل میں ہونا میرے دوست میں وہ نبی نے فرمایا خبر کے اندر جہانم بھی بتائیں گے اور جنت بھی بتائیں گے کھڑکی کھول دی جائے گی آج ہم کو نظر نہیں آرہی ہے نہیں آتی تو تو مر کے دیکھ خبر میں بہت ہوں جنت بھی اور جہانم بھی دو بھی دیکھتی ہیں دیت کو پھر آجا ہونا بولے دو بھی پھر آنا ہے کہ مہین میں بولے دو پھر وہاں جا کے آجا جنگی سے ہے کوئی آیا ایسا پھر کیسا ہوں گا بولو میں دیکھے بات ہی جا تُن جو بات میں بورا ملتی کہتے ہیں جنت ملتی کہتے ہیں دیکھے بات چاہتا ہے نہیں تُو کرے بات میں جہتی ہے اللہ ان کی بات پر بھروسہ کر کے محنت کرے گا تو پھر اللہ دیتے ہیں پھر اللہ دیتے ہیں پھر ہمیں دیکھنا کوئی ضروری نہیں ہے من دیکھے ایمان لانا ہم کو دیکھنے کے بات نہیں دیکھنے کے بات نہیں میرے دوستو یہ محنت سے وہ چیز ملتی ہے اللہ کے راستے میں نکل کے جتنا ایمان کی بول بولے کے جتنا اللہ سے ہونے کو دیکھیں گے اور اللہ سے اللہ سے ہونے کو سنیں گے اور پھر دن کے اندر اٹھاریں گے اس بات کو تو پھر انشاءاللہ ہمارا ایمان بنے گا پھر ہمارا ایمان بنے گا بنتا جائے گا یہ راستہ اسی لئے دیئے کہ تم اپنا ایمان بناو اور نماز بناو اور پھر اللہ کو یاد کرو اللہ کا ذکر کرو اللہ کو پہچانو اللہ کی خدرت کو پہچانو اللہ تو نظر نہیں آتے مگر ہے اللہ ہے بلو اللہ ہے کیا نہیں کہاں آئے کیسے ہیں کتنے ہیں بولو بول سکتے ہیں مگر ہے مگر ہے اگر وہ نہ ہوتے تو نہ آسمان ہوتا نہ چاند ہوتا نہ سورج ہوتا نہ رات ہوتی نہ دن ہوتا قُلِ اللہم مالک الملک تُوطِ الملک منتشاو وَتَرْزِ وَالْمُلْكَ مِنْ مَنْ تَشَاوْ وَتَعِزْ مَنْ تَشَاوْ وَتْدِلُ مَنْ تَشَاوْ بِيَدِكَ الْخَيْرِ اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيلٌ قرآن کہتا ہے یہ رات دن کا بنانے والے کون قُلِ اللہم مالک الملک بولو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا ملک کا مالک کو نہیں پروپریٹر کو نہیں وونر کو نہیں اور یہ ساری کائنات کا بنانے میں کوئی شریک نہیں ہے اللہ اکیلہ بنے تنہا اور کن فے کن سے سب بنا دیا اللہ تعالیٰ علیہ اس کا کوئی پاتر ہے اللہ کا کوئی ورکر ہے اس کے ساتھ اس کے بنانے میں کوئی ورک نہیں کیا بلکہ اللہ نے حکم کر دیا جب ارادہ ہوا دل میں اللہ کے یہ سب بنانے کا کن فے کن کہہ دیا اے ہو جا تو ہو گئی پھر کیا کرے گا کائنات کو پھر ایک وقت آئے گا جب تک ہم دنیا میں رہیں گے اللہ اللہ کرتے رہیں گے دنیا خائم رہے گی نمازیں ہوتے رہیں گے قرآن پڑھتے رہیں گے دعوت والے محنت ہوتے رہیں گے لوگوں کو دعوت سمجھاتے رہیں گے ایمان سمجھاتے رہیں گے مجدوار جماعت کے ساتھ صبح سے لے گے کلیوں میں پھر پھر کے دعوت دیتے رہیں گے ہر گھر کے مسلمان کو نماز پڑھنے کی دعوت اور محلے کی مجد قعبہ کرنے کی دعوت اور اس سے فائدہ ابھی بھائی نے بتایا کہ اللہ نے عذاب تو بھیجنے گئی رہا کیا تھا اس قوم میں اس محلے میں اور اس طرح پھرنے والے کو دیکھ کر وہاں سے عذاب اللہ واپس کر لیں گے اتنی طاقت اور پھور اس کے اندر ہیں جہاں غفلت سے عذاب داری ہو جاتی ہے ابھی ایک ہی رات میں دیکھ لیے پھر کیا ہوا ایک ہی رات میں کیا ہوا پیپرا میں دیکھتے جلی آرہی پیپرا پڑھاتے جا رہی کیا ہوا خدرت ہے گیا نہیں خدا کو ارے وہ جو ریسرچ کرنے کی ہے جو ہے محکمہ ہے گورمنٹ کی بجلی کپ پڑھتی ہے اور وہ طوفان کہسہ آتا ہے کھدر سے آتا ہے اور یہ بھی یہ زلزلیں کہسے آتے ہیں ان کا ایک سکیل ہے ان کا ایک ساب ہے ان کے پاس وہ خود لکھتے ہیں ابھی پیپر میں موجود ہے کسی نے پوچھا کہا رہے وہ زلزل آتا سو تم کو معلوم نہیں کیا تم اس ڈپارٹمنٹ میں ہے نا تو ڈپارٹمنٹ والے کب کہتے ہیں ارے وہ کب کی چلیا تھا وہ ادھر سے آتا کیا کی بول کے جھمیں سمجھ سکتے وہ کہاں تھا کھباتا ہمیں نہیں بول سکتے کسی کی طاقت نہیں کل کیا ہوگا کل کیا کل کو کیا ہوگا اللہ کے علم میں ہے کسی کو معلوم نہیں وہ قرآن میں ہے اور ماں کے پیٹ میں کونسا بچہ ہے کوئی نہیں بول سکتا خیامت تک کیا جل فیصلہ کوئی ڈاکٹر نہیں بول سکتا اگر کوئی بولنے کا سنتے ہیں تو وہ چھوٹا ہے اللہ کا کلام سچا ہے جو میرا اور آپ کا ایمان ہے اس بات پر خیامت تک کوئی نہیں بول سکتا ماں کے رہم میں پیٹ میں کونسا بچہ ہے کل کیا ہوتا ہے بارش کب آتی ہے خیامت کب آتی ہے آدمی کہاں جا کر مرتا ہے یہ پانچ چیزیں پران میں ہیں خیامت تک میرے دوستو آٹل فیصلہ ہیں پکی بات ہے فیاملی پلیننگ کر کے تم کرو کرو گے تو یہ کی جھٹکہ میں لاکھوں کو ختم کر دیں گے اور تم ایک 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 بس ایک بس اس کے بعد لکھو تو ایک ایک وقت میں تین تین چار چار کو بھی ہم دے سکتے ہیں وہ خدرت ہماری اللہ فرماتے ہیں میرے دوستو اور بزرگو یہ سب کچھ اللہ کا سارا معاملہ ہے اور میرا اور تمہارا کام کیا ہے اسی خین کے ساتھ ہم کو جو کام بتایا گیا وہ کام مجھے اور آپ کو کرنا ہے اور زندگی بھر کا پروگرام دیئے ہیں اللہ تعالیٰ کندو خیرہ امت اب اس کے بعد انشاءاللہ بات ختم کریں گے کندو خیرہ امت اخریت لیلناس سن لو بھائی آج ابھی ہمیں اس کام کو ذمہ داری نہیں وڑ رہی اور کس تو اس میں سننے کے لیے سننے کے لیے پچھلو جہاں کو آ جائیں گے ٹائم پاس کریں گے خیر وہ بھی شکر ہے اللہ کے احسانے اللہ ہم سب کو سمجھا دیں اس بات کو ہم تو نہیں سمجھا سکتے بھر دوستو وہ اللہ ہی سمجھائی گے اللہ ہی سمجھائی گے اور سمجھا دیں اللہ بہت دیر ہو گئی اب تک سمجھنے میں بہت دیر ہو گئی اب کتنے دن باقی رہ گے ہے زندگی مختصر ساڑ اور ستر بچپن کے پندرہ سال چلے گے خالی پتنگا والے میں چلے گے اب پڑھنے والا 30 سال تک پڑھتا چاہے تھا ابھی کہ لے جی میں انیورسٹی میں ڈھگی نہیں اور جو اندینئر ڈاکٹر بنے تک کتنے سال ہوتے ہیں اس کے ہاں فیس تو چلے گیا اس کے بعد پھر نوکری ملے گی پھر اس میں شادی کرنا پھر اس میں بنگلا بنانا پھر کار خریدنا پھر انجائی کرنا اور کتنے ڈھنرہ کرنا پتا نہیں اس کا ٹوٹل حساب دالو سوینٹی یئرز میں یا سکسٹی یئرز میں پندرہ سال بچپن کے چلے کے کیا بھی نہیں کیا اس کے اوپر نماز بھی بھرز نہیں جوان ہوئے تک ساٹھ میں پندرہ آگے تو کتنے رہے پہنٹالیس کتے اس میں آدمی پندرہ سال سوتے ہوئے گزار دیا ففتین یئرز دن کے کتنے گھنڈے بارہ گھنڈے چوبیس گھنڈے آٹھ گھنڈے آدمی سوتا ہے کیا میں نہیں کرتا اس میں کتنے گھنڈے سوتا ہے آٹھ گھنڈے ٹوٹل دالو ساٹھ سال میں کتنے سال ہوئے پندرہ کتنے بھی سال ہوئے بھی سال ہوئے بیس سال سوتے ہوئے گزار دیا کچھ بھی نہیں کیا نا پدنگ اڑایا نا ہو سکتا ہے خواب میں پہاڑا خودیا ہوں گا مگر کچھ بھی نہیں کر سکتا بیس سال سو نیم نے گزار دیا ڈیلی ایٹ آور سا کرسو ہے بس میں بیٹا تو سوتا ہے کہاں بیٹا تو سوتا جو بتا پندرہ سال بچپن کے گئے بیس سال سو نیم کے چلے گئے کتنے سال ہوئے پہنٹیس ہو گئے ساٹھ میں پہنٹیس گئے اب بچے بچے اے خدا اب پھر اس میں سرویس کے ڈوٹی کے کتنے سال پھر شادی پھر بچے ہوئے پھر اس میں آسپتال ہو جاتا ہے پھر دکان کو سوتا لانے جاتا ہے پہنانے ہو جاتا ہے اور میکپ کرنے کے لئے اتنا ٹائم نکالتا ہے ٹیل میں پردے پردے اری اللہ پھر چاہ ہوا پھر کیسے ہوگا اتنی بڑی آخرت ہمیشہ رہنا ہے جہاں ہمیشہ کے کامیابیں لینا ہے اس کا دارمدہ تین کی محنت پر رکھا ہے اور میری خالے میکپ میں چلنے بھرنے میں اور سونے میں اور پڑھنے میں اور اسی میں میری زندگی پوری کھانے میں اس میں چلے گئی وہ باقی کون سا وقت ہے بس اللہ تو راضی کر کے وہاں کامیابی حسن کرنے کے لیے کون سا آئے میرے دوستوں بتاؤ اب سو چلنے کا آئی گا نہیں بولو اور وہ بھی ساٹھ ساٹھ کی گیارنٹی نہیں رات پہ سوتے سوتے رات پہ سب زمین میں دفن ہو گئے جن کے لاشہ نہیں مل رہی تراش کرتے ہیں لاشہ نہیں مل رہی ان پر رونے والا تک نہیں ہیں اور ان کے بھی کتنے کی اممگے تھے کیا کیا پلان یہ لوگاں بنائے ہوئے تھے کتنے برلنگاں بنانے والے انجنیرہ اس کے اندر موجود تھے اور یہ سب کے سب ایک ہی رات میں کفن ہو گئے ہوا نہیں ہوا پھر کوشی اممید پر بیٹھے ہی ہم لوگاں کرمی دوستو کب کر رہیے بول کے بیٹھے بولو تو سہی ارے اب تک چار بھینے نہیں لگے چاریس دن نہیں لگے بہت ستاروں کے بہت ستاروں کے جس پر ایمان کا بڑھا دارمدار ہے ہماری نماز اس کے اندر بنتی ہے ہمارا دھیان اس کے اندر بنتا ہے جس کے لئے وقت کا نکالنا ضروری ہے جیسا ڈگری حاصل کرنے کے لئے آدمی وقت سے نکالتا ہے ایسا ایمان اور عامال بنانے کے لئے اپنی جنت بنانے کے لئے اس کے لئے بھی وقت درکار ضروری ہے یہی تو اصل ہے آج لوگوں کو یہ بیکار بیکار سمجھا جا رہی بھائی تمہارے گھر سے ایک آدمی کو دیو جو نہیں کماتا آئی دی ہے جو فیل پر فیل ہوتا رہتا پاس ہوتا اچھ نہیں اس کو چھنکے درات ہے اس کو لے کے چلے جاؤ بیکار ہے ہمارے پاس ہی دیو لے سفیلو کچھ کام کا نہیں ہمارا جاؤ اس کو لے کے چلے جاؤ سپائی جو سپائیاں رکھتے ہیں گن پکڑ کے دشمن سے لڑنے کے لیے لنگڑے کو اندھے بھولے جاتے ہیں بولو تو صحیح کوئی لنگڑے بھولے جاتا کوئی اندھے بھولے کے جاتا اس میں فوج میں نہیں لے جاتے ہیں پھر دین کے کام کے لیے اس بھولے اندھے بھولے جاؤ لنگڑے بھولے جاؤ دبلے بھولے جاؤ وہ پاگل بھولے جاؤ جس کو جن پکڑا ہے جن پکڑا ہے جن چلے آتا ہے اس کا اس بھولے کو جاؤ اب اصلی اتنا سو بھی نخلی کام کر رہے دکانداری کر رہے گمائی کر رہے وہ کر رہے اور کما کما کہ کیا کر رہے تو موت کے اوقع میں سب چھوڑ بھی چلے جا رہا دنیا والے پوستے کیا چھوڑ کے گیا خبر والے پوستے کیا لے کر آیا جنہوں گوڑے کیا چھوڑ کے گیا انہوں گوڑنی کیا لے کیا آیا چھوڑ کے گیا سو ماشاءاللہ سب لٹ لے تینوں ابھی اس کے انگوڑے بھی نہیں بنے رہے تپڑا بھی نہیں اڑھا رہے تیجوری گنے پوچھ گے رہے بلکہ گھر والے جو مردہ تو مر جاتا ہے تو مردہ ہو جاتا ہے پورے گھر والے جان چانے سے لے کر اس کو پھر کوئی نام سے نہیں بلاتے اس کو بھائی جنازے کو اندر کوئڑی میں سے نکال کے وہاں رکھتا لو انگن میں لا کے رکھتا لو جنازے کو ابھی جنازہ دھیانی بہر سب گھر والے بولتے اس کو نام سے کوئی نہیں بلاتا بی بی میرا شہر اب نہیں بولتی بچے میرا بھاپ نہیں بولتی اب یہ مردہ جنازہ اس کو اٹھاؤ وہاں رکھتا لو بھائر وہاں سے ویسا ہی بھائر بھیج دارو اور اس جنازے کا پانی گرم کرو چھلے پہ گھر میں اور عورتے بھی بولیں گے مردے کا پانی چھلے پہ گھرم نہیں کرتے بابا پھر کہاں گرم کرنا روڈ کے اوپر گرم کرو تین پتھر لاکہ مہا چلو دیکھ شی تو بھی دیو گھر سے وہ ہنڈی لاؤ باہر اسی کا ہے سب کچھ اسی کا ہے اور نہرانی کے لئے لوٹا بھی نہیں دیں گے مٹی کا لوٹ اور اس کو یہاں سے آٹاؤ بس لے چھلی جاؤ سب بھیجنے کی فکر پہ رہیں گے اس سے پہلے میرا اور آپ کا ایمان بنانا اللہ کے راستے میں نکل نکل کے وہ بہت سب کو آنے والی ہے مرنے سے پہلے بنالے اپنی آخرت پھر مازے کرے گا آخرت میں خبر میں بھی بولیں گے فرشتے وار وار بڑی محلت کر کر کیا آیا جس کو جنت سے بچھونا بچھائیں گے اور اس سوالہ ہلکے سے کریں گے مررب کا مادین کا منحاج رجل محمد صلی اللہ 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 محمد صلی اللہ صلی اللہ کو پہچاننے کی خبر میں جب یہ خبر میں پہچانے کا محشر کے میدان میں محمد صلی اللہ صلی اللہ ہم کو پہچانیں گے کیسے پہچانیں گے یہاں بورٹ نہیں رہیں گا بورٹ نہیں رہیں گا پورے پیغمبروں کے پورے امت آ رہیں گے امت یہاں سب رہیں گے آخری نبی محمد صلی اللہ صلی اللہ ہم بھی ہوا ہی رہیں گے ابھی خیامت تک اتیاد کی پتہ نہیں سب رہیں گے پوچھنے والوں نے پوچھے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ صلی اللہ خیامت میں اتنے لوگوں میں تمہارے امت ہی بول کے کیسے پہچانیں سوال سوال کیسے پہچانیں گے آپ کے امت ہی کر گے اللہ کے نبی صلی اللہ نے فرمایا صحابہ کو مثال نے یہ بتائے سو گھوڑے کالے اور یہ گھوڑا پنچکل یعنی کا بھلے تو جس کے چار پاؤں ہوتے ہیں یہاں سے سفید اور اس کا خالی مو سفید رہتا باقی سب کالا رہتا سو کالے گھوڑوں میں ایک ایسا گھوڑا لاکہ چھوڑ دے تو تم پچان سکتے یا نہیں پچان سکتے پوچھے اللہ کے نبی صلی اللہ صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ضرور پہشان بس میری امت کی یہ پہشان ہے پانچ وقت نماز میری امت پڑے گی دو ہاتھ دھوئے گی دو پاؤں دھوئے گی اور مو دھوئے گی تو اس کے یہ آزا ہوا چمکتے رہ گے فیامت کے پروگرام کے پاس تین گھنٹے بیٹنا ضروری ہے جس کے بغیر جنت میں جانی سکتا اللہ کے نبی کو ناراض کر کے اللہ کو ناراض کر کے تو کہاں جا سکتا ہے کوئی امہ باوہ کر چھکانا نہیں ہے جنت وہ تو محنت کے بات دلتی ہے اللہ نے ایک جگہ فرمایا قرآن پاک میں جنت لینے کے لئے بہت آسانی ہے جنت ہونا کہ نہیں ہونا ہم سب کو ہونا کس کو نہیں ہونا ہونا بھلے سب کو ہونا ارے ضرور جائیں کہ ہم جنت لیں مگر وہ حاصل ہونا بھلے تو چھت کے جاتی گیا یہ کمپا جو ہے ریجسٹر چھپکے نہیں ہوتا جب تک پیسے نہیں گنئے وہاں ریجسٹر نہیں ہوتا ایک سائیکل موٹر بھی ریجسٹر نہیں ہوتی بغیر پیسے کے جنت بھر بھزے کرنی کی چار خسم کے نہرے اور بڑے چمکنے والی ستر ستر لباس پین کر خوب جمکتے رہیں گی اس کی صورت کسی بھی نہیں دکھائے رہیں گی اب یہاں کی آرست تو پہلے دن چھپکے دیکھ رہا تھا فوٹو اور ویڈیو نکالنے بات پہلے دیکھتا ہوتا تو بھائی اس نحوزت سے اس نحوزت سے ہم سب کو بچھائیں ایسے جو رہے یہ سب چھپکے ہی ونحن نفسان ہوا فإن الجنت ہی المہوا ارے اللہ کے بندے جنت حاصل کرنے کے لئے بہت آسان طریقہ ہے ایک ایچ خدم میں تیرے کو جنت مل سکتی ہے کتے خدم واہ 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 ویسا تو خود کے چلے جائیں گے نہیں ہی جم بلانگ جم کر کے چلے جائیں گے مگر اس کے لئے کچھ تھوڑی سے محنت دنیا میں کرنے نہ پڑتا ہے آسان کب ہوگی کچھ محنت کرنے بعد آسان ہوگی ملے یہ ختم میں کیسے جنت اللہ کچھ بار بار میری بات نہیں ہے واما من خاب مقام رب ہی قلب و خیامت میں خدا کے سام میں تجھے کھڑے ہونا ہے پوری زندگی کا حصہ تجھے اللہ کے سام میں دینا ہے پوری زندگی کا حصہ خالی شیئر ٹیکس انکم ٹیکس والے آئے رہے مجھے تو کیا ہوتا کہ ان کو پوچھو جس کے پاس اللہ کا مان ہے ان کو پوچھو کیا آلت ہوتی رات تو میل نہیں حقیل نہیں کوئی باری سر نہیں کوئی ویٹنیس نہیں اب پوچھو کل کو خیامت میں اللہ کے سام کھڑے ہونے سے ڈھل گیا آدھ گھبرایا وہ ہو میں اللہ کے سام میں کھڑو ہونا تو پھر کیسا چاہو گا میرا در گیا وَا مَن خَعْبَ وَقَعْمَ رَبِّهِ وَنَهَا نَفْسَ عَنِ الْحَوَا تیرے اندر ایک ہوا نفس نفس نفسانی خواہشات پہ اللہ رکھے یہاں ہے اصل مسئلہ آج ہماری سب کی زندگی خواہشات کے اوپر ہی چل رہے اللہ کا جو منشاہ ہے خواہشات کے خلاف زندگی گزار کے آجا رب چاہے زندگی گزار نفس آئے زندگی نہیں نفس چاہی زندگی نہیں رب چاہی زندگی گزار ایک دن تجھے خدا کے سامنے کھڑے ہونا ہے تیری زندگی کیا پورا حصہ دینا ہے تو کیا بھی چھپا نہیں سکتا کوئی آدمی دارک روم میں بیٹھ کے بلو فلم میں دیکھ رہا اس کی بھی فوٹو وہاں آ جائے گی خیامت کے دن دو سیئڑوں کو سب کے کندوں پہ رکھاؤں وہ لکھتے چلے جارے پوری ریپورٹ پریس ریپورٹر موجود ہے کوئی بھولنا نہیں اس بات کو میرے دوست اور قرآن ہے آج ہم بڑی کفلت میں زندگی گزار رہے اللہ ہمیں معاف فرما دی بھولت تو نفسانی خواہش ساتھ سے رکھ جا بلکہ ہمارے بڑے یہ بدلائے نفس کے اوپر یہ ختم رکھ دے اس کو اُبھرنے نہ نہ دے زندگی پر نفس کی خواہش پورا کرنے نہ دے نفس کی خواہش پورا کرنے کی جگہ چند دنیا نہیں ایک پورا کریں موڑر رہ گئی اپکار چاہیے تجھے جھوگڑی میں کب تک رہے گا محل ہونا چاہیے ایسی خواہش بڑھتے رہیں گے تو یہ سارے خواہش نفس کو سمجھاؤ تجھے تو یہاں روٹی چٹنی پر زندگی گزر سکتی ہے موٹے کپڑے پر زندگی گزر سکتی ہے جھوگڑی کے اندر رہ کے بھی تیری زندگی گزر سکتی ہے یہاں تو گزر رہے آخرت کو رہنا ہمیشہ جنت میں ہے اس لئے موٹا کھلاوں گا موٹا پہناوں گا جھوگڑی میں رکھوں گا تو یہاں رہ جا آگے مدبر اللہ کے حکم کے اوپر آ کر رسول اللہ صلی اللہ سلیم کے طریقے پر چلتا رہو چلتا رہو نفس کے اوپر ایک ختم رکھ دے نفس کے اوپر اوپر نہیں دیا انہیں اللہ کے خلاف کوئی عمل نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ کے طریقے کے خلاف کوئی عمل نہیں کیا نفس کو اوپر نہیں دیا ختم رکھ دیا وَأَمَّا مَنْ خَابَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا نَفْسَ آنِن ہوا ہوا نفس کو دبا دیا پھر اس کے بعد دوسرا ختم فَإِنَل جَنَّتَ اِحِيَ مَحَوَا اس کے بعد جو اچھے کام کرے گا نیک کام کرے گا دنیا میں نفس انی خواہ شات کو پورا کرنے نہیں پڑے گا تو رب کو اب بولو ہی چھتکے ہونا تو دیرہ ہم نساوی سب کرنا بولو تو ہمارے سے کہاں سی ہوتا بولو ایسا نہیں ہوتا اللہ کا قانون اٹل ہے ہم کریں گے پہ لوٹائیں گے تو ہمارے لئے جو اللہ نے بنا کے رکھ آئے وہ ہمارے لئے ہی ہے وہ اگر اس کو حاصل کرنا ہے تو تھوڑی محنت کرنا ہے اس لئے ہمارے بڑے میرے دوستوں کچھ نساب رکھ زندگی کے چار مہینے ایک مد تبا چار مہینے لگاؤ 120 دن دیا سر وہاں تک فسل بڑھ فسل گیا اب اس کی ٹانگ تھوڑ گئی ایک سرے نکالے تو ایک دوم دو تبڑے ہو گئی لٹکہ دیا پانچ من کا کھولا کتے دن دھنا ڈاکٹر صاحب الے تو چھے مہینے امہ بابو اتو چلیا تھا کہ بھاگ جاتا ہے ڈاکٹر صاحب ابھی دو مہینے ایک سر ہے تو فرمانی میری ٹانگ سیدھا کر دالو یہ ٹانگ تھوڑی تو چھے مہینے آٹھ مہینے کے لئے تو تیار اب دکان کو کون جاتا دودھ کون لاتا ہے نوکری کو کون جاتا ہے بلو یہ ٹانگ کی صدار کے لئے مہینے لگانے کے لئے دیار اپنا ایمان خراب پڑا ہے اپنی نماز بے جان ہے اللہ کا دھیان ہمارے پاس نہیں ہے اللہ کا علم ہمارے پاس نہیں ہے مخلوق کی خدمت کرنا ہم نہیں جانتے اللہ کو راضی کرنا ہم نہیں جانتے اس کام کو ان چیزوں کو بنانے کے لئے چار مہینے دینا ہمارے لئے مشکل ہے میرے دوست اور مزر کو جس نے سارا جسم دیا ایک ایک آزا اتنا قیمتی دیا اور انسان کو کردے نہ ہوتے تو زندگی اس کی خراب تباہ ہو جاتی ہے ایک کردے میں بدلایا دس دس لاٹ چھنیاں کردے کے اندر فیلٹر کرنے کے لئے اللہ نے بنایا انسان کے جسم جو گردے دیا خدا نے اس کے اندر وارٹر سارا خائص جو چھنٹا ہے دس لاک چھنیاں ایک گردے میں ہے دس لاک سراخ خدرس سے خدا نے بنا دیا ایسے کتنی چیزیں جسم میں اللہ نے نعمت دیا اس کا شکریہ آزا کر رہے میرے دوست کچھ بھی نہیں کر رہے ہم لو بس ایک راستہ ہمارے بڑوں نے میرے دوست ایک بتایا ہے جس کے لئے سونچ سمجھے بغیر ایک دم اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ چار چار مہینے اللہ کے راستے میں زندگی میں ایک بار اس کے بعد چار مہینے لگا کہ آنے کے بعد ہر سال کے چالیس دن مہینے کے تین دن ہفتے کے دو گشت اور مسجد بار جماعت کے ساتھ رہے کر مصبوط ہر گھر کو جیسا میں سکھ کر آیا ہوئی ایمان اور عمال ویسے سارے میرے محلے والے ایمان اور عمال سکھنے کی محنت صاحب کہاں کہ آپ کے بیٹنے سے فائدہ ہوتا ہے محمد غوص صاحب اللہ خبول فرمائے محمد اسماعیل صاحب اپنے پاس لکھائی بھی ہوں گے تو اپنی لکھا دو سلطان خان صاحب اللہ خبول فرمائے اللہ مدد فرمائے کیونکہ جان میں مال میں برکت فرمائے عبد الرحمن سٹیشن مجھ سے جان مہین اندر سے پھریسی گرم میں لکھانا پھر اللہ سے مانگنا اللہ سے مانگنا اللہ انشاءاللہ بھینگی بولو پالے کون بجرات کون لگا رہا اللہ کو معلوم نکلنے کے واسطے بھی پیسے نہیں ہیں اور دارٹر نے کہے تو پیسے نکال لیتا ہے مہین بیماری کو مگر جیپ کے پورے پیسے کار لیتا نہیں ہے مولے تو رحم نہیں کھاتا ہمیں ویسا تو میں ہی نکال لے رہی اپنے پیسے اپنی جان پہ لگا بھی کیا بھی کیا بھئی ترقیب دوسروں کو دیو اور خود نکلو یہ کام تو ترقیب کا ہے فضائل کا ہے حیدر دانڈا پڑھ اللہ قبول فرمائے جوان کو دائی بنا دے لوگ چالیس دن کے لئے بولو کیا کرتی لنگ کرتی کی تو گڑتی کی جائیں گے اللہ آئی تک ہدای دے دے چالیس دن کے اب لکھو جی خوب لکھو سب کے نام بولو چالیس دن کے لئے پھر دیکھیں گے کیا ہوتا کی کیا نہیں کی نہیں کہے تو کیا ہوتا کی نہیں معلوم کہے تو کیا کی سب کچھ ہوتا دے تو بھائی سب بھی ملتی جتے بولی نہیں وہ سب ملتی انشاءاللہ دینے والے سے تو مانگو کم از کم آجاؤ مانگو لیں گے اللہ سے آجاؤ دوستو آجاؤ اللہ خبر فرمائے جو لکھایا اس کا بھی بھلا جو نہیں لکھایا اس کا بھی بھلا اور سب کو لکھانے اور نکلنے کی اللہ توفیق دے آمین آمین تو بولو خبر ہو جائیں گے آمین اس کے بھی پیسے لگتی کیا آجاؤ آجاؤ فری بھا جاؤ اب سٹوڈنٹس کہتے ہیں اپنا اس طرف ہو جاؤ جتنے سٹوڈنٹ بچے بیٹے ہیں اپنا مشورہ کر لوں دعا کے بعد کیا دعا کے بعد سٹوڈنٹس سیدھر بیٹھو اچھا باقی میرے دوستو سب سے گزاریش ہے میرے بھائی کام بہت کمزور ہے بہت کم ہو رہا مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لئے نمازی مسلحہ میں بہت کم آ رہے اپنے محلے میں کتنے مکانات ہیں ایک ایک مکان میں کتنے مرد حضرات ہیں اس کا ٹارگیٹ بناو اس کا حساب لگاؤ اپنے مسجد کے اطراف کتنے مکانات ہیں تو باقی تمام کہاں جا رہے میرے دوستوں بتاؤ تو صحیح ان کا کیا آشر ہوگا اگر ہم دوڑی سے محنت کرنے گے مچ دوار جمال کرے گے روزانہ محبت سے پیار سے ان سے بلاقات کریں گے میرے دوستو اگر وہ نمازی بن جائیں گے تو ان کا بھی زندگی آخرت کی بنے لوگا بتاؤتا صحیح گھر کا دین کیا مطلع یہ ایک دو مجد مجدوار کام پانچ پانچ بتا رہے ابھی تک ابھی اس پر بھی ہمیں نہیں جتنے نماز کو آتے ہیں وہ سب مجدوار جماعت کے ذمہ دار ہیں جتنے بھی آرے نماز کو وہ سب مجدوار جماعت جماعت جن کی ذمہ دار یہ دوسرے نئے آنے والوں کو نماز کو بلانے کے ایک دعوت ہے وہ ہے مجدوار جماعت اس کی کوئی پارٹی نہیں دس آدمی بیس آدمی نہیں پچاس آتی نماز کو وہ سبھی مجدوار جماعت کے ذمہ دار ہیں وہ سبھی تعلیم میں بیٹھ ہیں سمجھے نہیں پھر یہ سب کے جاتا ہے بچوں کو خوش کرنے کے لئے ہمارا یہ توفہ دین کا تعلیم جیسا سنے ہیں گھر میں جا کے سنو اگر کتاب پڑھنا آتا ہے کتاب گھر میں رکھو اور فضائل کی کتاب روزانہ تعلیم ضرور گھر کے اندر کرو یہ گھر کا دین ہے تعلیم ہوتی رہے گی نماز کے فضائل ذکر کے فضائل قرآن پڑھنے کے فضائل کیا ملے گا جنت کیسے ملے گی جنت میں کیا کیا نعمت ہے اس کے اندر کتاب میں آتے رہیں دیرے دیرے ایک ہی دن نہیں روز دس پندرہ منٹ پڑھتے رہو بتائے کہ سب آؤ کون کو بٹھاؤ گھر میں بچے والے بچوں کو بھی جس کا اثر پہنچتا ہے پورے گھر والے بیٹھ کے تعلیم روز دس پندرہ میریٹ ضرور کرو اللہ کے واسطے گھر میں ایک مسجد کی تعلیم دوسری گھر کی تعلیم دو گھر کرو اپنے محلے کے اتراک اور پھر ہم سب جمع ہو کے دوسرے محلے کی مسجد میں بھی کرنا دو گھر دو گھر اس کی تفصیل تو اپنے محلے میں پوچھ لو اور تین نین ہر مہینے میں خریب کے گاؤں میں گاؤں والا کو کون سنانا گاؤں میں تو اللہ رحم کرے کلمہ بھی نہیں آتا ہے مسجد محل پڑی ہیں بعض گاؤں میں مسجد آنچ نہیں ہیں ان کا کیا حال ہوگا بتا میرے دوست بتلائے ہمارے بڑے روزانہ اڑے گھنٹے دیو گشت میں اس سے کیا ہوگا نفع چوبیز گھنٹے تمہیں اللہ کے راستے میں دعوت دینے کا سوا واللہ دیں گے ہر مہینے میں تین دن دیو من جا اب ایک نیکی لاؤ میرے پاس میں اس کے بدلے میں دس نیکی دیتا اللہ فرماتے ہیں قرآن کے آیت ہے من جا اب الحسن نیکی کوئی ایک لائے گا اس کا بدل دس ہے دس اشر بولتے اشر سمجھے نہیں سمجھے قرآن میں اللہ کہتے ایک نیکی لائے گا بندہ میں دس دیتا اس کو تو مہینے کے تین دن اللہ کے راستے میں دیں گے تو چکتے دن ہوئے بولو تیس تیس دن آپ اللہ کے راستے میں رہنے کا سواب اللہ اور پولیس سے قطع کریں گے اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہوگی تیس دن پورا مہینہ تبلی کر دیسا سال میں چلہ دیں گے ایک سال بھر آپ اللہ کے راستے میں ہیں سمجھے نہیں سمجھے یہ کام میرے دوستو بہت ہی کامیابی کے لئے دیا گیا ہے اللہ ہم سب کرنے کی دوبی قطعہ فرمائے سب کریں گے نہیں انشاءاللہ الحمدللہ رب العالمين اللہم سلی علیہ سیدنا وعیل سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد وبارک سلیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہ حسنا دومتنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونا من الخاسرین ربنا لا تغفر قلوبنا بعد اید حدیتنا وحب لنا من لدن کا رحمہ انکہ انتال وخاف انکہ انتال وخاف اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما ہم بڑے خطاقار ہیں بنیگار ہیں بڑے خجریم ہیں اے اللہ اے اللہ ہم تجھے بہت ناراض کیا تیرے دین کے بارے بہت بہت آئی کی ہے یہ دارد گناہ دین کی محلت کرنے کی ہمیں توفیق اتا فرما ہماری زندگی پر دین میں چلنے کی توفیق اتا فرما ہماری آخرت اللہ بنانے کی ہمیں توفیق اتا فرما ہماری خبروالی زندگی بنا دے موت کو آسانی کے ساتھ ہماری نکال لے بھل سرات کیوں پر آسینی کا تنسات گزار دے محشر کے میدان کی ناکامی سے ہماری عبادت فرما بغیر حساب کتاب کے اللہ جنت بداخل کر دے تجھے سب کچھ یہ اختیار ہے ہم بڑے کمزور ہیں نادوان ہیں ہم تجھے سے بھینگ مانگتے ہیں تو ہمیں نہیں دے گا تو اور کس کو دے گا تیرا وعدہ ہے مانگنے والے کو دیتا ہوں نہیں مانگنے والے سے ناراض جو مانگتے ہیں وہ بھی عطا فرما ہمیں مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما ہمارے اللہ اولاد کو ہمارے اللہ گھر والوں کو ہمارے محلے والوں کو تمام مسلمان کو دین کی محنت کرنے کی توفیق عطا فرما مجدوال جماعت بسبوطی کے ساتھ اللہ کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ ہماری جو بھائی نہیں لکھائے ہیں ان کو بھی دلوں کے اندر اراد پیدا فرما اور وہ بھی ہمارے شرط